اگر جائیں ضرور کسام نہیں ضرور بیٹھیں اچھا یہ کون لوگ ہوتے ہیں اگر ہم مذہب کے حوالے چمبات کرتے ہیں ہمیں دینِ اسلام کے حوالے چمبات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حال کے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے اب جب اس طرح کی سیٹریشن آ جاتی ہیں تو یہ ریپریشن جو ہے یہ مایوسی کی ہی کیفیت کا دوسرا نام ہے کہ ہم اتنے ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے کہ ہم دیپریشن میں شرع جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کام اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ہوگا تو پھر زندہ کیسے رہیں گے زندگی آگے کیسے بڑھے گی لیکن ہمیں اللہ پر بھی حروسہ کرنا ہے چلے اب ایک شخص ہو ہی گیا ہے اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں پھر زندہ اینڈن کے ذریعے ان کے اندر وہ انلشی آپ پانٹریٹ کرتے ہیں یا وہ باڈی کے اندر کہ وہ پھر ان تمام خدشات ان تمام دپریشن میں ایک اور مثال دیتا ہوں یہ تین سال پہلے کے بات ہے ایک شخص ایک لیڈی وہ یہ تھے کہ ان کے امسایہ اور ان کے تھوڑے کچھ عزیز بھی لگتے تھے وہ ان کے پاس بہت سارا دنیا مال دولت بڑی ایک کیا ہوتا ہے تو ان کو کمزور وہ لوگ سمجھ کے ان لوگوں کو کمزور سمجھ کے اور لاچار بیچار سمجھ کے اس کا انسلٹ کرتے تھے ان لوگوں کی جو ہے کہ یعنی آپ تو غریب ہے آپ بیچارے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کیا ہو سکتے ہیں آپ کیا ہیں یعنی وہ واقعی ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے تو اس تنگی کی وجہ سے یہ لوگ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے بڑی سٹرس اور ٹینشن میں رہتے تھے خوف بہت بری خوف تھے اس کو تو وہ کہتے ہیں ہم میں ایچ ایم ایف سیکھنا چاہتے ہوں مجھے سمدہ نہیں چاہیے مجھے ایچ ایم ایف سیکھنا ہے تاکہ میرے پاس مال دولت آئیں اور میں ان لوگوں کو کر کے دکھاؤں تاکہ اس پہ ہم حیوی رہیں بس میں نے کہتے ہیں صرف اس لیے میں نے یہ ایچ ایم سیکھنا ہے اچھا تو میں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے تو جو یہ قبول کریں کہ وہ لوگ وہ جو لوگ ہیں ان کے پاس مال دولت ہے اور آپ کی پاس نہیں ہے یا کم ہے اس سے کم ہے یا کوئی کوئی کہتا ہے نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارے اتنے انسلٹ کرتے ہیں اتنے ہر چیزیں ایسا ایسے دکھاتے ہیں میری بچوں کو میرے فلان کو میری بچے ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہو سکتا ہے احساس کمتی کی شکار ہو سکتے ہیں وہ لوگ عجیب غریب چیزیں کرتے ہیں اور ہاں رکتیں کرتے ہیں وہنسے چیزیں دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ گھر ہیں تو ایک دوسرے سے نظر بھی آ رہے ہیں یہ ایک گھر ہمارے ہے دوسرے ان کے وہ بڑے مسائل ہیں ہماری یہ بہت کہہ تو وہ رو پڑی تو میں نے کہا دیکھیں اپنی بچوں کو بھی یہ سکھا دو اور اپنے خود بھی یہ قبول کر لے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جتنے ان کے پاس ہیں یہ لازمی سمجھ لیں لیکن یہ ہو سکتا ہے نہیں یہ ہو گئے کہ آپ میں زیادہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس زیادہ اس سے زیادہ مال دولت ہوں گے کہتا ہے وہ تو بڑے عجیب وہ شروع ہو گئی کہ وہ تو بڑے آرام کی کھانے ہیں لیکن آپ حلال پہ سوچیں گے انہوں نے سوچا ایسے ہوں گے کہ حرام پہ تو حرام کی بھی مل جاتے ہیں صحیح آپ حلال پہ سوچیں تاکہ اس سے اگر آپ کے پاس کم بھی ہو اس پہ صبر کریں آپ کے پاس دولت آئیں گے آپ کے پاس اور سب سے بڑی دولت تو آپ کی جو وہ کہ وہ ایک بات کر رہی تھی وہ کہ بات یہ ہے کہ میری بچے سکول میں ایک فرسٹ آئیں وہ بڑے اچھے گریڈ لیتے ہیں اور وہ میری بچے ان سے زیادہ اچھے گریڈ لیتے ہیں تو مالکہ یہ گریشتنا اچھا گریڈ لیتے ہیں تو یہ ہی آپ کو خوشی ہونی چاہیے اور آپ کو ایک احساس کمتے میں مفتلا نہیں ہونی چاہیے آپ کو ایک سرسفشن ہونے سے کہتا ہے بچے تو پڑتا ہی نہیں ہے کوئی ادھر نکل گیا کار پر کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا تھوڑے سی پیسے دے کے تو کامیاب ہو گیا ایسا ہوا تو میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہ سب سے بڑی طاقت آپ کے پاس یہی چیز ہے صحیح اور اپنے بچوں کو یہ سکھا دو ٹھیک ہے کسی سے اور خوش رہیں کہ اگر اللہ نے ان کو کچھ دیئے ہیں تو آپ خوش رہیں کوئی بات نہیں ہے آپ خود حسد نہ کریں اگر وہ آپ کے انسرٹ کرتے ہیں اگر وہ آپ کے انسرٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے وہ ان کے اپنے بیہیور پر پر کرتے ہیں آپ کے بیہیور تو اچھے ہونے چاہے آپ کے تو ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہے آپ کو کیا فرق پڑے گا اگر وہ آپ کی کمزور سمجھ کے آپ کو فرق نہیں پڑنی چاہیے اس جس پہ آپ اپنے طاقت لائیں کہ ہم بھی زندگی میں بڑھ سکتے ہیں اور اپنی سب سے بڑی کامیابی انسان کے سب سے بڑی دولت انسان کے پاس کہ آپ نے اتنا کچھ برداشت کیے ہیں آپ کی اخلاق ہیں سب سے بڑی دولت اچھا حسد جیسے بھی آپ نے کہا حسد کو ہم کہا لیں گے جہاں ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں تو کیا یہ اسیلف کوئی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یا یہ بھی کہیں ایک کمپلیکس اور کوئی سٹریس یا ڈیپریشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے حسد یہ سمچن ڈیفرنٹ حسد چاہاں پر آتے ہیں ایک انسان بہت زیادہ سلفش ہوتے ہیں بہت زیادہ خودخواہ جسے کہہ سکتا ہے خودخواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں صحیح اور ایسے لوگ سو میسے سو میسے دس لوگ کامیابیہ حاصل کر لیتے ہیں اچھا بلکل کرتا ہے لیکن جو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں نائنٹی پرسن لوگ ناکام ہو جاتے ہیں حسد کرنے والے نائنٹی پرسن ناکام ہوتے ہیں ٹین پرسن کامیاب ہو جاتے ہیں سب سے برے چیز یہ ہے کہ حسد کرنے والے لوگوں کی زندگی بڑی عذاب میں ہوتے ہیں بہت عذاب کی زندگی جیتے ہیں وہ سائیکلوجی کے لیے یعنی بیمار ہوتے ہیں وہ زندگی کو انجوائننگ کر سکتے ہیں وہ آپ دور سے نظر آئیں گے کہ وہ بیمار ہے وہ شخص آپ کو دور سے نظر آئیں گے حسد کرنے والے کہ وہ شخص بیمار ہے اس میں تازگی نہیں ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہے جلت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے حسد کرنے والے کوئی شاید مالی طور پر زندگی مالی طور پر شاید وہ کامیابی حاصل کریں لیکن وہ اندر سے اتنی بری طرح بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو کئی بیماریوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے فیزیکلی اندر سائیکلوجی کا لگتا ہے سامنے کریں کیونکہ حسد کرنے والے احساس کمتری کا شکار ایک ہوتے ہیں خوف میں مفتلا ہوتے ہیں اچھا بیسی کے لئے حسد کرنے والے جو ہے نا وہ خوف میں مفتلا ہوتے ہیں یعنی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں تو حسد کرنے والے یعنی ان کو چاہیے حسد تو ایک بہت بری اور بہت بترین بیماری اور بخصوص مذہب کے حوالے سے حسد کرنے والے کو تو بہت برے عذاب اللہ نے ڈالا ہے بہت برے عذاب ہے اس کے لئے حسد تو اس لئے وہ شاید ایسا چیزیں حاصل کرے جو ان کے لئے وہی چیزیں بھی وہی چیزیں بھی ان کے لئے بلا بن جاتے وہی چیزیں بھی ان کے لئے پرابرم بن جاتے بات میں وہی چیزیں ان کے لئے زندگی میں ریکارڈیں پیدا کرتے ہیں تو بات یہ ہیں کہ ایسے لوگ شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا اور خوف کا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہے تو یہ میرے پاس پہ ہونے چاہے اب یہ احساس کہاں سے آتا ہے سائیکلوجی کے حوالے سے جب ہم اس کا سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ احساس کیسے آتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا نہ ہو میرے پاس ہو یا ان کے پاس کیوں ایسا ہے ان کے شخصیت کیوں اچھے ان کے باقی کارگردگی کیوں اچھے ان کے علم کیوں اچھے ان کے دولت ہیں ان کے پاس کیوں اچھے میری سے کیوں زیادہ ہیں یا ان کی شورت ہے کیوں زیادہ ہیں یا کیوں یہ ترجیح دیئے مجھے کیوں نہیں دیئے یا یہ ترجیح مجھے ہونی چاہے ان کو نہیں ہونی چاہی تو یہ احساس کہاں سے اٹھتے ہیں یہ بہت بڑی موضوع ہے یہ کہاں سے اٹھتے ہیں پچھے سے کہاں سے اٹھتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے یہ وہاں سے اٹھتے ہیں مائنڈ کی لا شور سے یہ اٹھتے ہیں کہ ان کو تربیت انہوں نے اپنے مائنڈ کو ایسا بنایا گیا ہے کہ انہوں نے چھیننا ہے صحیح انہوں نے چھیننا احسن کرنا ہے کسی بھی طریقے سے چھین لو بس اور وہ چھین لیے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا بیچھو بھی ہو سکتا ہے انہوں نے چھیننا ہے بس کے کسی کے پاس اس کے لئے بیچھو بھی بن سکتا ہے وہ اس کے لئے سامپ بھی بن سکتے ہیں اس کے لئے ہو سکتا ہے وہ سونا بھی بن جائے تو حسد کرنے والی جو ہیں اس کے بوری طرح بیماری یہ ہیں اور اس کا مختصر میں آپ کو بتا ہوں یہ منٹ سے نکل جاتے ہیں اندر سے اور یہ سلفشنس کے وجہ سے اور احساس کمتری کی وجہ سے خانت کی وجہ سے یہ دنگٹوٹی میں بھی آتا ہے تو ہم اس سوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک ہمیں لینا ہے ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد